تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اکومو اپنی پاور کو اپ کر کے وائٹ اوزاروں کے اندر ٹرانسوم ہو جاتا ہے جو دیکھ کے وہاں پر موجود ساری لوگ کافی جیدہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی ویجیٹو کہتا ہے کیا آخر اب یہ کیا بن گیا ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے اوپر اکومو ہستے وے کہتا ہے تو اب آخر تم کیا کہتے ہو کیا تم میری اس پوم کا سامنا کر سکتے ہو جس کے اوپر ویجیٹو منی من کہتا ہے آخر یہ کیا بن چکا ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی اور تب ہی اکومو کی اس فوم کو دیکھ کے زین کو گوما اور زومان تینوں ہی کافی جیدہ حیران رہتے ہیں اور گوما کہتا ہے کیا کیا یہ لارڈ اکومو ہیں لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے اوپر زومان بھی کہتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لارڈ اکومو اس طریقے سے بھی بن سکتے ہیں جس کے اوپر تب ہی اکومو کہتا ہے کیا ہوا کیا تم میری اس فوم کا سامنا نہیں کر سکتے تو آؤ مجھے ذرا دکھاؤ کیا کر تم کیا کر سکتے ہو king of everything جس کے اوپر ویجیٹو اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے اکومو کے اوپر جس سے اکومو کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور تب ہی ویجیٹو اپنا کافی بڑا کیبلاش سیدھا اکومو کی طرف کر دیتا ہے لیکن اکومو اپنی وائٹ اوزارو کے فوم پر صرف وہیں پر کھڑا رہتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے اکومو کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہوتا ہے اور اکومو ہستے وے کہتا ہے کیا ہوا کیا تمہاری طاقتیں صرف اتنی ہی تھی اور یہ کہنے کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ اچانک سے اکومو ویجیٹو کی پیچھے پہنچ جاتا ہے جو دیکھ کے ویجیٹو کافی جیادہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی اکومو ایک پنچ لگانے جاتا ہے ویجیٹو کو جس سے ویجیٹو بڑی مشکل صحیح بچ پاتا ہے اور ویجیٹو من ہی من کہتا ہے آگر یہ کیا ہے اس کے پاس اتنی جیادہ شکتی اور یہ اوزارو فوم لیکن کیسے لیکن ایک منٹ میں نے ایک بات کو دیکھا ہے اور ہی کہنے کے بعد ویجیٹو اپنا حملہ کر دیتا ہے سیدھا اکومو کی طرف جس سے جیسی اکومو بستا ہے اور تب ہی ویجیٹو اکومو کے پیچھے آکے اسے ایک کافی جوڑدار پنچ مارتا ہے جس سے اکومو کچھ قدم صرف پیچھے ہٹتا ہے جس کی اوپر ویجیٹو کہتا ہے اکومو مجھے تمہارے اس فوم کی کمزوری بھی پتا ہے اور ہی کہنے کے بعد ویجیٹو جیسے اکومو کی اوپر اپنا حملہ کرتا ہے اکومو اچانک سے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ ویجیٹو کی پیچھے آکے اسے کافی جوڑدار پنچ لگاتا ہے جس سے ویجیٹو کافی دور جا کے گرتا ہے اور اکومو کہتا ہے تمہیں کیا لگاتا کہ اگر میں اس اوزارو فوم پہ آ جاؤں گا تو کیا میری سپیڈ بھی کم ہو جائے گی لیکن یہ تمہاری سب سے بڑی گلت فہمی ہے اور یہ کہنے کے بعد اکومو کافی جوڑ جوڑ سے آسنے لگتا ہے اور تب ہی ویجیٹو کہتا ہے نہیں اس کی یہ طاقت پہلے کے مقابق کافی جد الگ ہے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے جس کے اوپر یہ کہنے کے بعد ویجیٹو اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتے اکومو کے اوپر اور تب ہی دوسری طرف ہم سبھی کو کوڑا کا سین دکھایا جاتا ہے جو کی اس ڈیمنشن کے پاس ہوتا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر یاموشی بھی آج چکا ہوتا ہے اور یاموشی کو دیکھ کے کوڑا کہتا ہے کیا تم یہاں پر لیکن مجھے لگا تھا کہ لارڈ اکومو کے ساتھ میں جو اس سمیے میں لڑائی کر رہا ہے وہ تم ہو یاموشی جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے مجھے لگا ہی تھا کہ تمہیں ایسا ہی لگے گا کیونکہ ان دونوں کی طاقتیں سچ میں اب پہلے سے کافی جادہ بڑھ چکی ہے وہ کینگ آف ایوریتنگ اور ویجیٹا آپس میں فیوز ہو چکے ہیں اور وہی اس سمیے میں اکومو کے ساتھ لڑ رہے ہیں کینگ آف ایوریتنگ کی اتنی حمد کہ وہ واپس لارڈ اکومو کے سامنے کھڑا ہے جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے ان سبھی باتوں کو چھوڑو کوڑا تمہیں پتا ہے نا کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیونکہ بھلے ہی تم نے آج تک کتنے بھی اوربٹ کے کینگ آف ایوریتنگ کا سامنا کیوں نہ کر رہا ہو لیکن اب ہم جس کا سامنا کرنے والے ہیں وہ ان سبھی سے کافی جیادہ الگ ہے جس کے اوپر کوڑا کہتا ہے مجھے معلوم ہے یاموشی اور اسی لئے میں یہاں پر آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایک بار ہمارے اس ملٹی ورس کے اندر آگئے تو یہ کسی کے اوپر بھی دیا نہیں برگیں گے اور یہ یہاں پر رہنے والے سبھی سنگل بینگ کو ہمیشہ ہمیشہ کلک ختم کر دیں گے اور اسی وجہ سے میں یہاں پر کھڑا ہوں کیونکہ میں انہیں یہاں سے بلکل بھی آگے نہیں جانے دوں گا جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے تم ذرا پھر سے سوچ لو کوڑا کیونکہ ہم جس کا سامنا کرنے والے ہیں وہ سچ میں اس بار کافی زیادہ شکتی شالی ہوں گے اور ویسے بھی ہمارا ایک یودہ گوروشی کم ہو چکا ہے جو سنکے کوڑا کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کوڑا کہتا ہے کیا گوروشی مارا گیا لیکن کیا سے یاموشی کیا تم نے اسے بچانے کی کچھ نہیں کری اور آکھرکار گوروشی کو کون ختم کر سکتا ہے جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے اور کون اکومو اکومو نے میرے بھائی گوروشی کو مار دیا جو سنکے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کوڑا اور وہ کہتا ہے کیا لارڈ اکومو نے آخر ایسا کیا لیکن کیوں کیا تم نے گوروشی کو بچانے کی کوشش نہیں کری یاموشی جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں پر جاتا اور گوروشی کو بچانے کی کوشش بھی کرتا تب بھی گوروشی مجھے منع کر دیتا کیونکہ گوروشی نے ہر بار اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے ایک سمیں تھا جب گوروشی کافی جیادہ کمجور تھا لیکن پھر بھی وہ ٹریننگ کر کے کافی جیادہ شکتی شالی ہوا اور اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس کی اور اکومو کی لڑائی کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آئے گا اور اگر میں گوروشی کو بچانے کے لیے جاتا اکومو سے لڑنے کے لیے تو یہ گوروشی کے سین پرائیڈ کے اوپر ایک کافی بڑی چوٹ لگتی اسی وجہ سے میں گوروشی کو نہیں بچا پایا لیکن مجھے پتا ہے کہ گوروشی بہت بہت دوری کے ساتھ اکومو کے ساتھ میں لڑا اور اس نے جانے سے پہلے بھی صرف اور صرف یہی کہا کہ مجھے گوروشی پہ بہت گرف ہوگا اور ہاں مجھے گوروشی پہ کافی ناز ہے کہ آخرکار وہ میرا چھوٹا بھائی ہے پہلے ہی وہ شروعات سے ہی کافی جیدہ کمجور کیوں نہ ہو لیکن اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور وہ میرے ہی جتنا شکتی شالی بننا چاہتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا گوروشی مجھے تمہارے اوپر کافی جیدہ گرف ہے جو سنکے کوڑا کافی جیدہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یاموشی کہ آخر اس سمیں تمہارے من کے اندر کیا چل رہا ہوگا لیکن یہ سمیں ان سب باتوں کا نہیں ہے یہ تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو اور سچ بتاؤں تو گوروشی ایک مہان واریر تھا لیکن اس سمیں میں تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اور یاموشی کہتا ہے ہاں تم ایک دم صحیح کہہ رہے ہو لیکن اس سمیں میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے شاید اکموں اور باقی سب ان سے کافی جیدہ انجان ہیں تو اس سمیں پہ ہمیں ہی یہ سب کرنا ہوگا جس پہ کوڑا کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کبھی بھی کسی کی مدد نہیں مانگی اور ان کا سامنا میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ تم نے ہمیشہ ہی ہمارا ویروت کیا ہے یاموشی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری سینڈریس کے لئے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اسی لئے یہ لڑائی میں اپنے طرح سے لڑنا چاہوں گا جس کے اوپر یاموشی بھی کہتا ہے تو کیا تم پھر تیار ہو کوڑا جس کے اوپر کوڑا کہتا ہے ایک دم میں تو اس سمیں کے لئے کب سے تیار ہوں یاموشی موسیقی موسیقی